السلام علیکم کیسے آپ سبر امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب لوگ یعنیتے ہیں کہ 27 فب 2023 سے آپ کے فینل ٹیم سٹارٹ ہو رہے ہیں فال 2022 کے تو اس کے لیے مجھے کافی زیادہ جو سٹوینرز ہیں وہ مجھے میسجز کرتے ہیں مجھ سے ریکوشٹ کرتے ہیں کہ آپ کے جو امپورٹنٹ لیکچرز کی فیریز ہے کہ آپ بتا دیں کہ کون سے مطلب CS11 ہے یا CS21 ہے کہ ہم کون سے جو ٹاپکس ہیں یا کون سے جو لیکچرز ہیں ہم ان کو تیار کریں جن سے زیادہ ویٹیج کا پیپر آتا ہوتا ہے تو کافی ریکویسٹ پر میں نے پہلے بھی کچھ سبجکس کی جو امپورٹنٹ لیکچرز کی ویٹیوں اپلوڈ کی ہیں اور بہت اچھا رسپانس ملا ہے اور اب جو میں ہے وہ CS11 کے جو امپورٹنٹ لیکچرز ہیں فر دا فائنل ٹام بیسٹ آن جو کرنٹ جو آپ کے سمسٹرز گزرے ہیں جو پیپر بچوں نے دیئے ہیں مجھ سے شیئر کی ہیں میں ان کی بنیاد پر میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں گا اس کی بیسٹ پر میں آپ کو یہ ساری چیزیں بتاؤں گا کہ موسٹ آف دا پیپر آپ کا کون سے بارڈ میں سے آتا ہوتا ہے تو چلیں جی ٹائم بیسٹ نہیں کرتے ہم دیکھتے ہمارے پاس لیکچر نمبر 109 جو موڈیول ہے وہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے یا ون دیرو ٹین سے مطلب یہیں سے آپ کا جو ہے نا فنل ٹام کا جو سٹارٹ ہوتا ہے تو مارے پاس جو موڈیول 109 ہے آپ اس کو گو تھو کر لیجئے گا ون دو ٹین کو بھی صرف گو تھو کرنا ہے زیادہ یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اب لیکچر نمبر موڈیول نمبر 111 کو چھوڑ دیجئے گا موڈیول نمبر 112 کو بھی چھوڑ دیجئے گا بس اگر کیا کہتے ہیں کہ بہت ہو یار پڑھ لو تو میں نہیں کہتا کہ آپ کوئی مطلب نقصان ہو جائے گا اگر پڑھ لو تو آپ کوئی فیدہ ہوگا لیکن ایمپورٹنٹ یہ چیزیں نہیں ہیں موڈیول نمبر 115 آپ کو اوپ کا ہے اوپجیکٹ اورڈینر پریڈیگم اس کو اپریڈ کر لیجئے گا موڈیول نمبر 116 کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو لازمی ترک کرنا ہے موڈیول نمبر 118 کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ نے لازمی اس کو تیار اوٹ کرنا ہے موڈیول نمبر 118 بہت آسان ہے ریٹ کر لیں تو آپ کا کچھ نہیں ہوگا بہت ہی جاتا آسان ہے ایک ہی بارے آپ کو سمجھ جائے گی لیکن یہ ایمپورٹنٹ ٹوڑا بہت ہے پرارامنگ کے پوائنٹ آف ویوز سے موڈیول نمبر 119 گوٹھو کرنا بہت ایزی ہے ایمپورٹنٹ بھی ہے موڈیول نمبر 120 بھی ملتے جلتا ہے لیکن آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے موڈیول نمبر 121 بھی لوس پر آپ کی جو سی پلس پلس کی پروگرامنگ ہے اس پر یہ بیس کرتا ہے اور یہ آسان ہے اتنا مشکل یہ نہیں ہے ایمپورٹنٹ ہے موڈیول نمبر 122 اس کو چھوڑ دیئے گا لیکچر نمبر 123 چھوڑ دیئے گا ارثمیٹک اپلیٹرز ایکزمپل آسان ہے مطلب ماتھمیٹکل کی جو بیسک آپ کی پلس ملتیپلی ڈیوائیڈ اس طرح کے جو آپ کی اپلیٹرز پرام کرتے ہیں اس میں وہ بتائے گئے موڈیول نمبر 125 دراجگل لپریکٹرز گو تھو کرنا اتنا ایمپورٹنٹ بھی نہیں ہے اتنا مشکل بھی یہ نہیں ہے آسان ہے 126 تو چھوڑ دیئے گا 127 کو بھی دیکھ لینا ہے بلکے سوفٹر لائف سیکل کافی امپورٹنٹ ہے آپ سے قویش جاتے ہیں آپ کے شورٹ قویش نمبر اور آپ کے کبھی کبھی کیانسکل ممبر کوسٹن آ جاتے ہیں موڈیول نمبر 128 چھوڑ دینا ہے موڈیول نمبر 129 چھوڑ دینا ہے موڈیول نمبر 130 بھی چھوڑ دینا ہے 31 بھی چھوڑ دینا ہے موڈیول نمبر 132 34 گو تھو کر لینا اگر چاہو تو چھوڑ بھی دینا موڈیل نمبر 135 لازمی تیار کرنا موڈیل نمبر 136 بھی لازمی تیار کرنا موڈیل نمبر 137 کو چھوڑ دینا کوئی اس میں موڈیل نمبر 138 میں سوفٹر انجنی کافرنٹس ہیں گوتھر کر لینا مجھ کے لیے نہیں ہے موڈیل نمبر 139 لازمی تیار کرنا ڈیزائن بیرن کافی یہ ایمپورٹن ہے موڈیل نمبر 140 کو چاہے تو سکر دو چاہے تو پڑھلو آپ ملتی ہے آپ کی موڈیل نمبر 141 سکوپ اپورٹی نشورس گوتھر کرنا جسٹری که موڈیل نورن 48 48 کانگیا 48 سوفٹر تسٹین کھا پی تھا 142 ساری گوتھر کرنا 143 چھوڑ دینا 144 چھوڑ دینا 145 بی چھوڑ دینا 146 ریزن اگری گریر تو گوتھر کرنا موڈیل نمبر 147 کو خسرو کرنا اچھا ہوں مطلب ایمپورٹن ہے لیسٹیں اگرن کو جھوڑ دینا 148 چھوڑ دینا آورا 49 149 کو خسرو کرنا کبھی کبھی آجاتے کو چنپک موڈیل نور 150 چھوڑ دینا 151 بی چھوڑ دینا 152 Tv ms اس کو تیار کرنا آجاتے ہیں ٹھیک ہے باقی اس میں کوئی چیز مطلب 153 سے لے کر 159 تک میں دیکھ رہا ہوں آسان ہے کوئی بھی اتنے امپورٹن نہیں ہے گوھر کر آپ کر لوگے تو آپ کا نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ بہت آسان ہے آپ کے نوبر 160 آ رہا ہے ڈی بی ان ڈیریٹی چھوڑ دو 161 بھی چھوڑ دو 162 بھی چھوڑ دو 163 بھی چھوڑ دو چھوڑ چھوڑ دو چھوڑ دو ڈیٹا مائننگ بھی چھوڑ دو and 170 بھی چھوڑ دو نہیں پڑھنے کی ضرورت ان کو 173 ٹرننگ ٹیسٹ اس کو گوھر کر لینا تھوڑا بہت یہ امپورٹن ہے سم کائنڈ آف اچھا پھر آجاو جی آپ کا جو سی ایس کے ہیں سی ایس ایمپیکٹ انٹسوسائیٹی اس کو چھوڑ دو دفع کروک نہیں اپورٹن یہ کچھ نہیں امپورٹن آپ کے اندن آپ آجائیں جی 187 بھی آپ کا موڈیو نمبر 187 ورڈ پروسسنگ ایم ایس ورڈ کافی زیادہ یہ امپورٹن ہے اس کو اپنے تیار کرنا ہے 188 بلکہ 187 کو گوھر کر کے ایٹی آپ کا جو 188 ہے اس کو اپنے لازمی ترہ کرنا ہے 189 کو لازمی ترہ کرنا ہے 190 کو لازمی ترہ کرنا ہے 191 کو آپ نے دیکھ رہنا ہے بطلب اتنا مشکل نہیں ہے 192 بھی سیملیر ہے 193 بھی سیملیر ہے اس کو آپ نے جسٹ گوھر کرنا ہے 194 آپ کا جو ہے وہ تھوڑا ایمپورٹن ہے اس کو اپنے لازمی ترہ کرنا ہے 1895 صوری 195 کو آپ نے گوھر کرنا ہے لازمی کرنا ہے 196 کو بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے آپ کا جو اندر سے انزرشن کا ٹا ہوتا ہے آپ کے امیس آفیس کے اندر سوری ورڈ کے اندر وہ کیا کیا ہم وہاں سے انزرڈ کر سکتے ہیں دہا آپ کے 197 ہے پیج گروپ ہے گوھر کرنا 198 ہے ٹیبل ہے بہت ایزی ہے آپ ٹیبل کی طرح انزرڈ کرتے ہیں 199 ہے انسٹریشن گروپ ہے جسٹ گوھر کرنا ٹھیک ہے 200 آپ کا جو موڈیو نمبر ہے اس کو اپنے لازمی ترہ کرنا ہے دن آپ کا 2001 ہے کمنٹ ہیٹر فٹرک کس طرح ایٹ کرتے ہوتے ہیں یہ کافی مڈن ہے پھر موڈیو نمبر 202 ہے ایمیس بار ٹیکس گروپ آسان ہے بہت گوھر کر لینا اور باقی آئی ڈونٹ ٹھنک سو اسکندر ہے جو ہیں وہ کچھ ہاں موڈیو نمبر 205 سے لے کر 207 تک جو آپ کو جسٹ گوھر کر لینا سیمیلر چیزیں ہیں اندر کوئی اس کندر مشیل چیزیں نہیں ہیں پھر آپ کے پاس آ رہا ہے موڈیو نمبر آ جائیں آپ جی چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں موڈیو نمبر آپ آ جائیں جی جنب جنب آپ آ جائیں 215 پہ ایمیس پاور پوائٹ ٹھیک ہے سیمیلر ٹو ورڈ ہے بہت بہت آسان ہے اس کے اندر آپ نے موڈیو نمبر جو ٹو ون سکس ہے اس کو تیار کرنا ہے موڈیو نمبر ٹو ون سیون کو ٹو ون ایٹ کو ٹو ون نائن کو آپ نے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے جی آجیں سپریٹ شیل پر ایمیس ایکسل پر ٹو ٹو ون دو سو اکیس ایمیس ایکسل کے جو فنکشنز ہیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایمیس ایکسل کے جو فنکشنز ہیں آپ کو یہ ٹھونگر ٹپس پہ یاد دونے چاہیے ٹھیک ہے آپ کے کافی زیادہ ایم سی کیوز ایس ویلل شورٹ کو سنجازے آتے ہوتے ہیں اور باقی اس کے اندر کوئی اتنا ایمپورٹنٹ اس کے اندر نہیں ہے پھر آجائے ایمیس ایکسل پر آجائیں ایمیس ایکسل کے اندر جو موڈیو نمبر دو سو چھبیس ہے کریٹنگ اینڈ منیجنگ ٹیبل یہ کافی زیادہ ایمپورٹن ہے ایمیس ایکسل کے اندر فارم کس طرح کریٹ کرتے ہیں اور ایمیس ایکسل کے اندر ریپورٹ کس طرح درہ کرتے ہیں اور ان کی جو کیوری وزرڈ ہے مطلب چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس اور ہاں یہ یہ آپ کی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں اب آجائیں جی موڈیو نمبر ون تھرٹی سے تھرٹی فور تک بہت زیادہ آپ کے ایش ٹی ایمل کے ٹیگو یوز ہونے یہاں پہ تو یہ بہت زیادہ آپ کے ایزی ہیں گو تھو کرنا ہے آپ کو آپ موڈیو نمبر کیا کہتے ہیں اور دو سو بتیس انہیں آپ نے دیکھنا ہے دو سو تیس دو سو چونتیس آپ نے یہ لاز جو تین موڈیو رہے ہیں آپ نے سی ایس ون ون اندر ان موڈیوز کو آپ نے لازمی تیار کرنا ہے تو یہ ہے آپ کے سی ایس ون ون کے لاتسٹ اپ ڈیٹڈ جو ایمپورٹنٹ لیکچرز ہیں آپ کے فنلٹم کے لیے آپ نے ان کو لازمی تیار کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سی ایس کا پیپر بہت اچھا ہو سی ایس ون ون کا اگر آپ نے ان موڈیوز کو سائی سے دیار کر لی جو میں نے بتا ہے تو آپ بی پوسٹیف تو آرام سے لے لوگ آرام سے جس کم کہتے ہیں مزے سے اگر سائی سے دیار گیا تو کیونکہ یہ موڈیوز کا آسان ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیسری ٹرم ہے آپ کا بلکہ دوسری ٹرم ہے آپ کے فنلٹم کے پیپر انہیں موڈیوز میں سے آ رہے ہیں ریپیٹ ہو رہے ہیں سیم پیپر یہ تو نہیں سیم پیسٹن ریپیٹ نہیں ہو رہے سیم پیپر مدل انہیں موڈیوز سے آ رہے ہیں تو یہ آپ پہ ٹیمنٹ کرتا ہے جو چیز میں تھی وہ میں نے آپ بتا دیا اب یہ آپ پہ ٹیمنٹ کر دے گا آپ کو کس طرح تیار کرتے ہو اور ہاں کس نے آن لینڈ کلاس دیل نہیں ہو کس نے پریپریشن کرنی ہو کسی پیس پیسٹر کی میرے فیض کو پیج کرنی کا آپ کو ملکہ دسکرپشن میں وہاں مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کسی کو کوئی 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 نہیں چکا ملک کر دیں یا میرے پیج کو پیج پر مجھ سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ملتے ہیں میں تب تک کے لیے اللہ حافظ